نمشکر میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں اسٹریلیا کے سیڈنی سے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ وکاس بھائی جو کی کیتھل کے رہنے والے ہیں انہوں نے شاندار یہاں پر فارم بنایا ہے کیسے جو یہ فصل تیار کرتے ہیں وہ ہم نے آپ کو دکھائی اور اب اس فصل کو تیار ہونے کے بعد کیسے بھیجا جاتا ہے بزنس مین کے پاس کیسے یہ بکتا ہے یہ آپ کو سسٹم دکھا رہا ہوں ہائی ٹیک جو کھیتی ہے وہ کس طرح سے یہاں پر کی جاتی ہے آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ کہیں پر بھی آپ کو مٹی نہیں دکھ رہی اس میں یہ چھوٹا سا جو ٹرولی ہے اس کے اوپر خود جو وکاس ہے ویسے عام طور پر ان کی لیبر کام کرتی ہے لیکن آپ کو بتانے کے لیے دکھانے کے لیے میں خود یہ جانکاری لے رہا ہوں کہ کیسے اس کی جو کٹائی ہے وہ ہوتی ہے بکاس بھائی یہ جو آپ کے ٹائی کر رہے ہو اس سکوٹر کے اوپر بیٹھ کر جو واہن ہے آپ کے پاس کیا کچھ بتائیں گے یہ کیسے ہوتا ہے کیسے اس میں ڈالتے ہو کیسے اس کو آگے تک بھیجتے ہو کیسے پیکنگ ہوتی کیا کچھ بتانا جائے گے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو نیچے والا بنچ ہمارا ریڈی ہو گیا تھا جو ٹرس اس کو اس میں زیادہ کر نمبر ٹو کوالٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ نیچے لگتا ہے فلور اچھا دو نمبر کوالٹی ہے ہاں جادہ گر بہت ریئر ہے اس میں بڑیاں نگلے اس لئے ہم اس کو جلدی نکال لیتے ہیں جیسے نمبر ٹو کو اس کے الگ بکٹ میں ڈال لیا اور نمبر ون جو بڑیا ہے بلکل راؤنڈ ہے اور کلر تھوڑا ہا بھی ہوا تو ہم نکال لیتے ہیں اس کی سیلف لائف زیادہ ہوتی ہے ایسے ہی ہم پیکنگ کرتے ہیں پھر چھے چھے شیئے دیک دن چھے شیئے دیک دن ایسے کر کے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اب یہ یہاں سے جو یہ بکٹ ہے اس بکٹ کو ہم لے جائیں گے اندر سٹوریج میں ہاں جب فل ہوگی ہم یہاں پہ رکھتے ہیں کہ پھر یوٹ سے یا پھر ٹریلر سے پیک اپ کر لے گا وہاں پر چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کی کیسے اس کی پیکنگ ہوتی ہے کیسے اس کو ریفائنڈ کیا جاتا ہے ان کے سائزز کو کیسے الگ لگ کیا جاتا ہے تو ان کے جو سٹوریج ہے گودام ہے وہاں پر چلتے ہیں اور وہاں پر چل کر آپ کو دکھاتے ہیں کی کس طرح سے جو بکاز بھائی ہیں یہ پورا پروسیس جاری رکھتے ہیں تو اب ہم بکاز جی کے اچھا بکاز جی کے جو ان کا گودام بنا ہوئے وہاں پر جا رہے ہیں آپ کو دکھائیں گے کی کیسے یہاں پر پوری کے پوری جو ہائی ٹیک کھیتی ہے وہ ہوتی ہے اور یہ انہوں نے ایک سکوٹر دے دیا ہے چلانے کے لیے اور یہ سکوٹر کافی مزیدار بھی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ کسان کا سکوٹر ہے وہ خود بھی اسی کے اوپر پورا سسٹم دیکھتے ہیں اور یہ یہ دیکھئے تھوڑا سا مشکل ہے لیکن مزہ آ رہا ہے اور میں پہنچ گیا ہوں یہاں پر اور بریک لگا دی آہ یہ ترن بھائی ہیں جو مجھے ایکچوال میں یہاں تک لے کر رہا ہے ترن بھائی آپ کا بھی سوگت ہے دھنیا بھائی ہے کرنال سہی ہے یہ بھی اور یہ دیکھئے یہاں پر انہوں نے پیکنگ کر دی ہے لیکن یہ پروہ پروسیس کیسے چل رہا ہے وہ میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں گا اور آنٹی جی بھی ہے یہاں پر آنٹی جی رام 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 مجھے آ رہے ہیں چاہے یہ دیکھو چاہے بھی بنا رہے ہیں ہمارے لیے اور پروسیس بھی یہاں پر دکھا رہے ہیں تو بکاز بھائی کیا پروسیس رہتا ہے یہ جو پوری مشین لی لگی کیا پروسیس ہے اس کا ابھی ہم سٹارٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو ہم جو بھی ٹماتر پک کر کے لے گے آتے ہیں یہاں پر ڈروپ کرتے ہیں یہ کنویئر بیلٹ ہے یہاں سے پھر اوپر جائے گا پھر وہ گریڈنگ کرے گے مشین جو سائز وائز چھوٹ سمول اور ایکسر سمول میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ اب انہوں نے جو انکل جی انہوں نے اس کے اوپر یہ دیکھئے اس پاریج Chase یہ پوری کے پوری جو بڑٹی ہے یہ پلٹ یہاں پر اور یہ پروسیس یہاں پر شروع کر دیا اب یہ پورا یہ دیکھencinge چھوٹے بڑے میکس میڈیم ہر طرح کے جو سائز ہے وہ اس میں ڈال دیئے گئے اور یہاں پر اس کی گرائنڈنگ ہو رہی ہے یہ اور یہ ان کی یہاں پر گرائنڈنگ ہو رہی ہے کعاڑ جی اب یہ دیکھو یہ آرہے ہیں یہ سارا گ reflectور جو بھی یہاں پہ دیکھیں تو جو بھی ہم یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور جو ایک آدھا بیچ میں سیکنڈ گریڈ یا پھر کوئی سمول یا پھر اٹکتا ہے تو اس کو کلیر کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سائزز اس میں آپ کو جانتے ہیں اس میں سائزز آپ کو سیلٹ کرنے پڑتے ہیں اس سائز سے بڑا ہو تو آگے جائے اس سائز سے چھوٹا ہو آپ کو پچھے رہے ہیں ہاں اس کی پیکنگ الگ الگ ہوتی ہے سائزز کی اچھا ریڈ بھی لگتا ہے ہاں جی پرائز بھی ڈیفرینٹ ہوتا ہے اس کا زیادہ کس کا کم ہے لارڈ کا زیادہ ہوتا ہے او بیسلی ایکسٹر لارڈ کا تھوڑا کم ہوتا ہے لارڈ کا سب سے بیسٹ ہوتا ہے پھر میڈیم جو سٹینڈرڈ جو اپنے گھروں میں آتا ہے یہ لارڈ سائز جو پھر اس کے بعد میڈیم لارڈ میڈیم سمول میڈیم پھر سمول اور پھر یہ سب سے چھوٹے آتے ہیں کوکٹیل سائز ہوتے ہیں یہ صرف سٹارٹنگ میں ہی آتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر جو سائزز ہے سب سے چھوٹا سائز ہے اس سے بڑا سائز ہے اور اس سے بڑا سائز ہے آگے اس سے بڑا سائز ہے اور سب سے جو سائز ہے سب سے لارڈ جو سائز ہے جسے آپ ایکسٹر لارڈ کہہ سکتے وہ یہ ہے تو شیف چرنجی انڈیا میں بھی آپ نے کھیتی کی ہے وہاں پر بھی ٹمارٹر کی کھیتی ہوتی ہے ہر چیز کی ہوتی ہے وہاں پر بھی یہی سسٹم ہے یا وہاں پر کس طرح سے ہوتا ہے دیکھو ہم نے دیکھا نہیں فیسے ٹمارٹر سیدھا ہی ڈال دیتے ہیں وہاں تو میرے خیال میں کریٹوں میں آتا ہے دیکھا آپ نے منڈی میں بھی یہاں دیکھو اس میں سمول یہ اس پر لگا دیا پیلٹ پہ وہ لارڈ لگا رکھا ہے وہاں پہ میڈیم لارڈ ہے یہ سمال میڈیم ہے دو نمبر کا نکال دیا سیکنڈ نمبر ہے وہ سب کا سائز ہے ہاں سب الگ لگ ہے یہ میڈیم سائز ہے سب کا جو سائز ہے کھول کے دکھائیں گے کوئی بھی ایک پیٹی یہی کھول کے دکھا دو یہ دیکھو یہ سمال سائز ہے ایمانداری یہاں پر ویپاری کو بھی کرنی ہے کسان کو بھی کرنی چھوٹا ہے تو مطلب چھوٹا سائز ہے بڑا ہے تو مطلب بڑا سائز ہے تو شیف چلنجی جو یہ پروس جی یہ دیکھئے یہ لارڈ ہے اس میں یہ سب سے بڑا ہے یہ سب سے بڑا سائز ہے اور یہ بھی الگ سے پیک کیا گیا اور یہ دیکھیں پیٹیاں بڑی اچھا کلر وائز بھی پیک ہوتا ہے ان کا بھی ریٹ نہیں نہیں ریٹ سیمی رائے گا کیونکہ کلر گریڈیشن کرتی پڑتی ہے دیکھیں اس کے کلر پھول کلر ریڈ کلر گریڈ کلر پیکنگ تک کام آپ کا ہے بلکل پیکنگ تک پیکنگ کر کے یہاں پہ پیلٹ پہ دیتے ہیں اچھا اور فوق لپٹ بڑی ہے اپنے ہاں پہ آئے گا اور وہ اجینٹ اٹھا کے لے جائے مجھے شیف چلنجی ایک بات اور بتائیے بھارت میں کسانوں کے پیسے بڑے مار لیتے ہیں جو بڑے 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 پاری ہوتے ہیں وہ چکر ڈالر میں ہی آتے ہیں ڈالر کا کام ہے ڈالر ڈالر بولتی خوشی یعنی کہ چہرے پر آگئے تو آپ سوال ہے کہ کتنے ڈالر میں جو یہ پیٹی ہے یہ بھکتی ہے اس کا وزن کتنا ہے شیف چلنجی ہر پیٹی کا وزن 10 کلو ہے تمہارٹر کا ویٹ 10 کلو ہے تمہارٹر کا ویٹ 10 کلو ہے جی تو کیا ریٹ یہ بھکتی ہے پیٹی آہ آپ سے کون لے کر جاتا ہے وہ آگے کس کو بیجتا ہے وہ لوگ کیا ریٹ خریدتے تھوڑی جانت لیتا ہے جو دیکھو جنہوں نے بولورتھ کولس بغیرہ کے تھکے لیوے ہوتے ہیں بڑی بڑی کمپنی بلکول کمپنیوں کے اندر یہاں پہ ویڈیٹیبل بھکتی ہے لگ بگ اور دکانے ہیں کم ہیں دکانے کم ہیں لیکن وہی پہ جاتا ہے جاتا مال تو ان کی ان کو لگاتار سپلائی دینی ہوٹی ہے فارمر کے پاس ایک سیزن میں ہے ایک میں نہیں ہے تو وہ ایجینٹ ہی لے کے جائے گا نا اس کو دو ہاں تو ایجینٹ لے جائے گا اس کا ریٹ الگ الگ ہے جیسے سائز وائز آپ بیٹے نے بتا دیا چاریس ڈولر ایک پیٹی کا ریٹ ہے ایک بیٹی کا اگر میں 55 روپے ریٹ مانوں ایک ڈالر کا تو چالیس کا ریٹ لگ بہو ہو گیا 22 روپے کے اسپس ہو گیا بس آپ ملٹیپلائی کر لینا ملٹیپلائی میں نے کر لیا ملٹیپلائی کرنا چھوڑ دیا شروع شروع میں تو کرتے ہیں اب ڈالر کی دیکھتے ہو اب تو ڈالر کیوں کہ کھرچہ ڈالر بے مللٹ فری جا ہے مالات میں چھوڑوسٹ بیٹی کھرچ وہ کسان سڑک پر میری بجلا کیوں نہیں کر رہے پہ آپ کوئی چیeless ہے خیار نے چوڑی آج بڑی بادہ وہی بچوڑی نہیں ہے بجلی بچوڑی نہیں پانی جاتا باریس کو ڈالر294 شروع سے ڈالر Attorney Bye یہاں پہ تو ڈیم بھی ڈیم کا پانی یوز کرتے ہیں جو بارش کا پانی آتا ہے اکٹھا ہو زیادہ ایماندار کون ہے ایجنٹ زیادہ ایماندار ہے کسان زیادہ ایماندار ہے لیبر زیادہ ایماندار ہے سرکار زیادہ ایماندار کون ہے زیادہ بے ایمان کون ہے دیکھئے میں نے بے ایمان تو ابھی تک میری نظر میں کوئی آیا ہے نہیں سرکار بھی ایماندار ہے ایجنٹ بھی ایماندار ہے اور کسان تو آپ نے پتہ یہ یہاں بھی ماندار اور وہاں بھی ماندار ہے لیکن میں جو نوٹ کر پائے ہوں وہ یہ ہے کہ بھارت میں کسانی کا کسان کا وہ مول نہیں ہے چاہے ہم سرکاروں کی نظر میں لگا لیں ویپاری کی نظر میں لگا لیں جنتا نے تو دیکھئے کسان اندولن میں بھی ساتھ دیا تھا یہاں میں نے یہ سمجھا ہے کہ یہاں پہ ہر اس انسان کا مول ہے جو محنت کر کے کام کر کے کھا رہا ہے بلکل بلکل دیکھئے جو کوویڈ کا سمجھ تھا اس میں تو کسانی یہاں پہ بہت پروگریسیو تھی باقی سارے دندے چوپٹ ہو گئے تھے کسانی بلکل چل رہی تھی کسانی کسانی نے یہاں کو جیویت رکھا ہے کسانی نے اپنے انڈیا میں جیویت رکھا ہے دیکھو ایک جو بلکل چلتی ہے یہ دیکھیں یہاں تو یہاں ہی کے لیے پروڈکشن کرتے ہیں یہاں پہ جو سبجی ہے سبجیاں تو یہاں کے لیے لوکل ہی ہوں گی بس آپ کا بڑا دھنیا باد آپ نے بڑی امپورٹنٹ جانکاری دی اور ایک آپ کا بھی ہے آپ سیڈنی میں آئے ہو اور اسٹیلیا میں آپ کی کرنال میں دیکھتے تھے ویڈیو بہت اچھی آپ کوسن کرتے ہیں اور فسا بھی لیتے ہو کئی بار کوسنوں میں آپ فسانے والے بندے تھوڑی آپ تو جانکاری دینے والے بندے ہاں بلکل آپ جانکاری اچھی اکٹھی کرتے ہو اور آپ سی ایم کے حلکے سے ہریانہ کے سی ایم جو کرنال سے ہی آتے ہیں ہمہ لے ہیں ہمارے ان سے بھی درخواست ہے کہ کسانی کو اپگریڈ کریں تاکہ پروگریسیو کریں جو بے روزگار یوہ پھر رہے ہیں وہ جو ویڈیسوں کی طرف باگ رہے ہیں ویڈیسوں میں اچھا یہ بات مانتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ جو آج کی ڈیٹے میں بچہ ہے وہ کسان کا ہی باہر جانا چاہتے ہیں چاہے اسے جمین بیچ کر جانا پڑے آپ کیونکہ بیٹا بھی یہاں پر آیا تھا پہلی مجبوری کسان کے اور اس کے بیٹے کی کیا ہے کہ اس کو ویڈیس میں جانا پڑتا ہے دیکھیں بے روزگاری سب سے بڑی بات ہے بے روزگاری وہاں پہ کسانی کا آپ نے پتہ ہی ہے کسانی کو کتنا نیچے نیچے ستر تک چلی گئی ہے اور یہاں پہ یعنی کہ ویڈیس میں کہیں بھی ہے چاہے بیٹے سٹڈی پہ آئے تھے دو بچے بھائی کے ہیں وہ بھی یہاں پہ ہیں ایک بیٹا میرا کینیڈا میں یعنی کہ چار بچے ہمارے ہاں ویڈیس میں ہیں اور میں اور میشی جب جون میں آئے تھے ہاں بھی ویڈیس میں آگے پہلے بچے جا رہے تھے بابا بھی پیچھے پیچھے آگے وہ درباگیا سے آنا ہوا میں دو 2010 میں فیجیکل ٹرینر انسٹیکٹر لگا تھا پیٹی آئی بلکل لگے تھے اور آج کی جو موجودہ سرکار ہے ہماری ہریانہ سرکار اس نے آو دیکھا نتاو بھائی کی کیسے ان کو نکالا جا رہا ہے لیکن گلت کیا میری تو اب بھی ان سے پکش بھی نہیں رکھا لوگی پکش نہیں رکھا سپریم کورٹ میں جو پکش رکھنا چاہیے تھا اب بھی تو جی بیٹی اور دوسرے دھاپکوں کا پکش رکھے ان کو نیمیت کر دیا ہے ان کے بارے میں رکھ دیتے ہیں ایسے ہی لیکن میں اب آپ کے چینل کے مادیم سے گزارس کروں گا ہریانہ کے سی ایم سے کی اتنے فولوورز آپ کے دیکھتے ہیں ان کو بھی میں کہوں گا کہ گلت کیا جو اتنے 1983 پریواروں کا چلہ نکالا بھی کیا تھا الیکشنوں سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ کریں گی بلکل بلکل آپ نے پتا ہے آپ سمیہ سمیہ پہ یہ لیتے رہتے ہو ڈیویٹ وغیرہ تو سی ایم نے وعدہ کیا دو سال پہلے دو زار بیس میں نکالا تھا اور لگ بگ ڈیڑھ سال ہو گئے وعدہ بھی کیا تھا میں چلے نہیں بجھنے دوں گا لیکن چلے بجھ کر کے چلے کیا وہاں آگ بہت دور تک پہنچ گی ہر سٹیلیا تک پہنچ گی ہر سٹیلیا تک تھنڈے ہو گئے چلے تو ہم نے مجبوری میں آنا پڑا نہیں تو ہمیں وہاں پہ بچوں کا بیسے بنا رہے تھے جو سپورٹس میں ہیں دو انیس سو ترسی جو پی ٹی ڈوزار دس میں لگے تھے انہوں نے بہت اچھے کاریاں کی ہیں میں نے کہتا بھی میں نے اکیلے نے کیا پھوری ٹیم ورک تھا بہت اچھا کام کیا ہے لیکن ان کو دوبارہ سے تو ایم میرا آنے سے گزارش کروں گا کہ آپ کی بات کو چاہوں گا کہ جو پی ٹی تھے انیس سو تریسی پی ٹی کو نکالا گیا تھا سپریم کورٹ میں بھی ماملہ گیا تھا لیکن اس میں بھی سرکار اگر چاہتی تو جب سرکار کو اپنی تنکھائیں بڑھانی ہوتی ہیں ہلیکپٹر لینا ہوتا ہے تو ستر بھی بٹھائے جاتے ہیں اور سنشودن بھی لے کے آئے جاتے ہیں سب کچھ لائے جاتا ہے لیکن جب بات کسان کی آتی ہے بیروزگاروں کی آتی ہے تو سرکاریں بھول جاتی ہے بلکل بیروزگاری بڑھا رہی ہے سرکار کم کرنے کا تو بات کہاں گئی بیروزگاری اس کا مطلب جو بچے باہر آ رہے ہیں مجبوری میں آنا پڑ رہا ہے وہاں پہ مہیا کر آئے جائیں بے روزگار تو بچے کیوں بھاگیں گے اب جو ایک دو سیکٹر تھے جیسے کی ملٹری بغیرہ میں تھے اس میں بھی کوئی اگری ویر بغیرہ بغیرہ پیدا کرنے لگے وہ یہ نئے نئے بچے کو پی آر مل جائے گی وہاں چار سال میں ڈوکری چلی جائے گی ملکل پی آر مل جائے گی اپنے دیکھو جو بچے یہاں پہ سٹڈی ویس پہ آتا ہے ایک بار اپنے انویسٹمنٹ کر دیا دس باران لاکھر پہ لگا کے بھیج دیا بچہ وہ دوبارہ ہم سے مانگے گا نہیں ہمارے پورے بھی کرے گا لیکن یہاں پہ اپنے آپ کو سٹیبل کر لے گا پی آر بھی ہو جائے گا اور اپنے ہی فیملی کو ہاں بلکل کمائے گا دیکھیں آپ فیچر یعنی اچھا قوالیٹی لائف ہے بلکل قوالیٹی لائف ہے اور فیچر برائٹ ہے یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کتنے دن سے آئے آپ ہی آئے بیس دن ہوگے آپ نے دیکھا کوئی دنگا فساد کوئی ایکسیڈنٹ سڑک پہ نہیں دیکھا دنگا تو کہاں دیکھیں گے دیکھو یہ لوکل ایریہ ہے یہاں پہ فارمنگ کا ایریہ یہاں پہ کھڑے جروح مل جائیں گے لیکن جو سڑکیں ہیں جس سے ایکسیڈنٹ ہو جائے وہ کھڑا نہیں ہے چوٹ لگ جائے وہ کھڑا نہیں ہے بھی آپ سرکار کو کوش سوگا لیا تو ایسا نہیں ہو جائے نہ 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 دیکھ لو آپ نے دیکھ لیا بھی اس دن سے آپ دیکھ بھی رہی ہو اور بھی ویڈیو بنائی ہوں گے آپ نے جی بہت ساری ہاں دیکھ تو آپ کے فلوورز ہیں بڑی آئے آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور یہاں کی جانکاری آپ نے ہریانہ اور انڈیا تک پہنچائی بہت آپ کو میں بھی دنیاواز کرتا ہوں آپ نہ ہوتے تو شاید میں ہے پہنچانا پاتا تو میری سبھی لوگوں سے جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے سے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اسٹریلیا کا کسان کافی پروگریسیو ہے اسے سرکار کی کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے اسے سرکار کی کسی سب سٹی کی ضرورت نہیں ہے اسے سرکار کے کسی بجٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سرکار انہیں وہ تمام چیزیں دے رہی ہے جو کسان کو ضرورت ہے جو فسلٹی کسان کو چاہیے جو پیسہ کسان کو چاہیے یہاں پر ایم ایس پی ایم ایس پی یا ایم ایر پی کی لڑائی نہیں ہے اگر آپ نے اچھا پروڈکٹ بنایا ہے اگر آپ نے اچھی فصل بنائی ہے تو ظاہر طور پر آپ کو اچھا پیسہ بھی ملے گا اور چہرے کی یہ مسکراہت بتا رہی ہے کہ یہ پیسے چاہے روپائے میں آئے یہ پیسے چاہے ڈالر میں آئے لیکن اگر کسان کو اچھا پیسہ ملے تو اسے کسی طرح کی ریایت کی سبزیڈی کی ہریانہ میں بھی دیش میں بھی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ دیکھئے کہ وہی کسانی وہی کسان اور وہی کھیت بھارت میں ہے وہی کسانی وہی کھیت اور وہی کسان اسٹریلیا کے اندر ہے اور بھارت سے یہاں پر آ کر پروگریسیو جو فارمنگ ہے وہ یہاں پر کر رہے ہیں اچھا پیسہ کمارا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہے یہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے میرے آپ سبھی لوگوں سے اپیلی سٹوڈیو کو دیکھنے والی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اور کسانوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچے انہیں پتہ لگ سکے کہ کس طرح سے اسٹریلیا کے کسان بھارت کے کسان سے زیادہ سکھی سمپن اور زیادہ پیسہ کمانے والے کسان ہیں اور اس کی وجہ یہاں کی سرکار کی نیتیاں یہاں کی سرکار کی پولیسیز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایوین 24 میں ہوں اکرشن اپل اسٹریلیا کے سیڈنی سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو دھنیا بات اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک